بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام پریشانیاں دور کرنے کا مجرب عامل ہے قرآن کریم کی سات آیات ہیں جن کو آیات منجیات کہا جاتا ہے تابعین میں سے علمہ ابن سیرین رحم اللہ کی بار تابعی ہیں ان سے مروی ہے کہ یہ تجربہ سے ثابت ہے کہ یہ سات آیات جو شخص پڑھتا ہے وہ ہر قسم کی مصیبت اور پریشانی سے محفوظ رہتا ہے اور ہر قسم کے غم سے بھی اس کو نہیں جات ملتی ہے حضرت کعب احوار رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں سات آیتیں ہیں جب میں ان کو صبح پڑھ لیتا ہوں تو پھر کچھ پرواہ نہیں کرتا اگرچہ آسمان زمین پر گر پڑے تو اللہ کے حکم سے میں عذاب سے محفوظ رہوں گا بیت ترتیب وہ آیات یہاں پڑھ کر میں سناتا ہوں پہلے نمبر کی آیت پارہ نمبر دس سورہ توبہ آیت نمبر اکاون ہے قلن یصیبنا اللہ ما کتب اللہ لنا ہوا مولانا وعلاللہ فلیتوکل المؤمنون دوسرے نمبر کی آیت پارہ نمبر گیارہ سورہ یونس آیت نمبر ایک سور ساتھ ہے وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِذُرٍ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِ يُصیبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمِ تیسے نمبر پر آیت ہے پارہ نمبر بارہ سورہ حود آیت نمبر چھے وَمَا مِنْ دَابَّدٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِين چوتھے نمبر پر آیت ہے پارہ نمبر بارہ سورہ حود آیت نمبر چھپن اِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّ وَرَبِّكُمْ مَا مِنْ دَابَّدٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا اِنَّ رَبِّ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٌ پانچویں نمبر پر آیت ہے پارہ نمبر اکیس سورہ عنقبوت آیت نمبر ساٹھ وَكَأَيِّم مِنْ دَابَّدٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ چھٹے نمبر پر آیت ہے پارہ نمبر بائیس سورہ فاطر آیت نمبر دو مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِقَ لَهَا وَمَا يُمْسِقْ فَلَا مُرُسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ساتھویں نمبر پر آیت مبارکہ ہے پارہ نمبر چوبیس سورہ زمر آیت نمبر اٹھائیس وَلَئِنْ سَعَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ اَفْرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ اَرَادَنِيَ اللَّهُ بِذُرِّنْ هَلْهُنَّ كَاشِفَاتُ ذُرِّهِ اَوْ اَرَادَنِي بِرَحْمَتٍ هَلْهُنَّ مُمْسِقَاتُ رَحْمَتِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ ایک روایت میں آیا کہ جو کوئی شخص قرآن کریم کی ان آیات کو ان سات آیات منجیات کو ہمیشہ پڑھے گا تو کوہِ اہد کے برابر عذاب کا پہاڑ بھی اس پر آ پڑے تو بھی اللہ تعالیٰ ان آیات کی برکت سے اس عذاب کو اٹھا دیں گے اور یہ شخص اللہ کے عذاب سے محفوظ رہے گا حضرتِ علی کررماللہ وجہو سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ جس نے صبح و شام ان آیات کو پڑھا اور اس کو اپنا وظیفہ بنا لیا تو دنیا کی تمام آفتوں سے وہ امن میں رہا اور دشمن کے مکر و فریب سے بھی اللہ نے اس کی حفاظت فرمائی ان آیات کو اپنا معمول بنائے اور اللہ سبحانہ وتعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان آیات کو پڑھ کر ہمیں تمام قسم کی پریشانیوں سے ملک گاہ دا کی شکریہ